بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فنگس کو کنٹرول کرنے کا آرگینک فرمولہ بتائیں گے یعنی کہ سو فیصد آرگینک فرمولہ جس سے آپ فنگس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے اس فرمولے کو اچھی طرح سمجھنا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ اچھی طرح آپ کو بات سمجھا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بنانا بہت آسان ہے اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی بہت زبردست ہے تو پہلے آپ نے اچھی طرح اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ فرمولہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں اور ان اجزاء کی کیا کام ہے اور کس طرح اثر کرے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی عام طور پر فنگس کو کنٹرول کرنے کے لئے سلفر کا استعمال کیا جتا ہے سلفر ایک بہت اچھی فنجی سائیڈ ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح آرگینک طریقے سے سلفر حاصل کر سکتے ہیں آرگینک سلفر سے ہم نے فنگس کو کنٹرول کرنا ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں جو فرمولہ ہم بتا رہے ہیں یہ ایک اکڑ کا فرمولہ ہے آپ اپنے رقبے کے حساب سے اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک اکڑ یعنی کہ آٹھ کنال اس فرمولے میں کول تین چیزیں شامل ہونی ہے تین اجزاء سے یہ فرمولہ تیار ہوگا نمبر ایک حلدی حلدی آپ لے لینی ہے جی بلکل ثابت ثابت لے کے خود اسے پسوائی کرنا ہے آپ نے پسی پسی حلدی نہیں لینی آپ پر ساسٹو چلے جائیں یا کسی بھی آپ کو کرانے کی دکان سے بھی آپ کو ثابت حلدی مل جائے گی ثابت حلدی آپ لینے اور کسی مثالے والے سے پسوائی سو گرام حلدی آپ لینے نہیں ہے حلدی میں قدرتی طور پر سلفر پا جاتا ہے حلدی بہت اچھی انٹی بائٹک ہے اور بہت اچھی انٹی فنگس ہے سو گرام پی سی و حلدی کو چار سو میلی لیٹر پانی میں ڈال کر اچھی طرح اوبالنا ہے جب پانی سو میلی لیٹر رہ جائے تو آپ نے باریک کپڑے سے اس کو چھان لینا ہے جو پانی آپ کو ملے اس کو سمال کے رکھ لینا ہے اس میں باقی دو چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے سو گرام لیسن سو گرام لیسن لے کے اس میں سو میلی لیٹر پانی ڈالیں اس کو اچھی طرح بری کوٹ کے وہ پانی اس کو نہ چھوڑ لیں یہ آپ کو بات پتا ہونا چاہیے کہ لیسن میں بھی قدرتی طور پر سلفر پا جاتا ہے نیچرل سلفر جو ہے وہ لیسن میں کافی مقدار میں پا جاتا ہے تو آپ نے لیسن کو اچھی طرح کوٹ کے سو میلی لیٹر پانی میں بری کر کے اس کو اچھی طرح پانی نہ چھوڑ لینا ہے لیسن کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے اسی حالتے میں اس کو اچھی طرح کوٹ لیں تیسرے نمبر پر آپ لینے ہیں ٹرائی میٹا بی سلفیٹ ساتھ لوبان یہ لوبان کا ساتھ ہوتا ہے لوبان نہیں لینی لوبان کا ساتھ لینا ہے اس کو ٹرائی میٹا بی سلفیٹ کہتے ہیں اور ساتھ لوبان بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر مشروبات میں استعمال ہوتا ہے جتنے بھی مشروبات ہیں اگر اس میں یہ استعمال نہ کیجئے تو ان کو فنگس لگ جاتی ہے وہ تمام مشروب خراب جاتا ہے ہر ایک مشروب میں جتنے بھی پیکنگ والے ہوتے ہیں جوس ہوتے ہیں جس طرح جامع شیری ہیں روح فضاء جتنے بھی مشروب ہوتے ہیں ان میں ٹرائی میٹا بی سلفیٹ یعنی کہ ساتھ لوبان لازمی ڈالا جاتا ہے یہ ایک زبردست قسم کا انٹی فنگس ہے بیس گرام ٹرائی میٹا بی سلفیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے اس فرمولے میں آپ نے جو حلدی کا پانی نکالا وہ بھی اور جو لیسن کا پانی ہے وہ بھی اس میں آپ نے بیس گرام ٹرائی میٹا بی سلفیٹ ڈالا کی اچھی طرح ان تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہنشی رکھنی ہے کہ ٹرائی میٹا بی سلفیٹ کو کبھی بھی اُبالنا نہیں ہے اگر آپ اس کو اُبالیں گے تو اس کا اثر ضائع ہو جائے گا حلدی کو اُبالنے کے بعد جب پانی ہلکا نیم گرم ہو تو تب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب آپ کے پاس سو میلی لیٹر حلدی کا پانی بچے گا اور سو میلی لیٹر آپ کے پاس لیسن کا پانی ہوگا اس میں آپ نے بیس گرام ٹرائی میٹا بی سلفیٹ ڈال لینا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر کے کسی بوتل میں بھر کے رکھ لیں آپ ہر قسم کی فصل پاس کو سپرے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت زبردست سکر زلٹائے گا یہ ایک اکڑ کے لیے فارمولہ ہے یہ کھیرہ مرچ ٹرماتر خربوزہ تربوز اور ہر قسم کی فصل کے لیے بہت زبردست آرگینک فولیر ہے یہ ڈونی ملڈیو اور پاوڈری ملڈیو دونے کے لیے بہت مفید ہے ڈونی ملڈیو اور پاوڈری ملڈیو انتہائی خطرنا قسم کے فنگس ہیں جو فصل کو دنوں میں ختم کر کر رکھ دیتی ہیں اور اس سے کسان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ بات اچھی طرح ذہنشین کر لیں کہ چاہے کھیرہ ہو مرچ ہو ٹرماتر ہو تربوز ہو ان فصلوں کو فنگس کی سپرے ہر پانچ دن کے بعد لازمی ریپیٹ کریں اگر آپ پانچ دن کے بعد ریپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی فصل پر فنگس کا شدید اٹیک ہوگا اور فصل کبھی بھی آپ کی محفوظ نہیں رہے گی چاہے کیمیکل سپرے کریں چاہے آرگینک ہر ایک صورت میں آپ کو چار سے پانچ دن کے بعد لازمی طور پر سپرے ریپیٹ کرنی پڑے گی تب جا کر آپ کی فصل محفوظ رہے گی ایک دفعہ اس کا فنگس کا اٹیک ہو جائے پھر آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو نہیں محفوظ رکھ سکتے انشاءاللہ ہم آپ کو آرگینک فاس فورس بنانے کا طریقہ بتائیں گے کسی ویڈیو میں اور آرگینک نیٹروجن بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو امائنو ایسڈ اور پلانٹ روٹ گروت فولیر انشاءاللہ اس کو بھی طریقہ بتائیں گے تو امید ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو